ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے امیر نے زائرہ سے شادی سے پہلے کہا تھا کہ میں جس طرح سے اب تم سے محبت کرتا ہوں شادی کے بعد بھی تم سے اسی طرح سے محبت کرتا رہوں گا لیکن شادی کے بعد وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی دوست کے درمیان شک کی بنیاد کھڑی کر رہا ہے دیکھتا ہے جب ساتھ کو اپنے کمرے میں تو وہ بھڑک اڑتا ہے جس کی بنا پر زائرہ بہت پریشان ہو جاتی ہے شادی کے اگلے دن جب زائرہ تیار ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں زیور دیکھ کر کہتا ہے امیر کبھی کبھی مجھے ان کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے کبھی کبھی ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے جیلسی محسوس ہوتی ہے زائرہ کہتی ہے کہ ایسا کیوں کہتا ہے امیر کہ یہ چیزیں تمہارے اتنے قریب ہیں جتنا میں بھی نہیں ہوں اسی بات پر زائرہ شنما جاتی ہے اور کہتی ہے امیر سے کہ بس تم باتیں ہی کرتے رہتے ہو آتا ہے ساتھ زائرہ سے ملنے کے لیے اور باہر لون میں بیٹھ کر دونوں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہیں پر میر زاہد آ جاتا ہے اور زائرہ میر زاہد سے ساتھ کو ملوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ملنے سے پہلے ہی میر زاہد زائرہ کو بے تہاشا باتیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری ڈکشنری میں لڑکا اور لڑکی کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے تو تم کس بنیاد پر کہہ سکتی ہو کہ یہ تمہارا دوست ہے اور ویسے بھی رات کے اس پہر تم لوگ یہاں پر بیٹھ کر کونسی ایسی بات کر رہے ہو جو دن کے اجالے میں نہیں ہو سکتی ساتھ بات ہی کرنے لگتا ہے کہ میر زاہد اس کو ٹوک کر کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ زائرہ کو یہ بات پسند نہیں آتی اگلے ہی دن جب کھانے کی ٹیبل پر زائرہ تیار ہو کر آتی ہے تو میر زاہد وہاں پر بھی اس کی بیزتی کر دیتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو اورنے پہننے کا ڈھنگ سکھاؤ کیا اس کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے اور کس طرح کے نہیں اس بات پر زائرہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر کار میر زاہد چاہتا کیا ہے زائرہ کی ساس اس کے سر پہ دپٹا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آج کے بعد تم اس گھر میں اس طرح سے رہو گی وہیں پر امیر بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے زائرہ امیر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن ہاموش ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ امیر آخر کار کچھ بول کیوں نہیں رہا کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ وہ کس نیچر کی مالک ہے کہتا ہے میر زاہد امیر کو اپنے پاس بھلا کر کہ میری ڈکشنری میں لڑکا اور لڑکی کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے تو تم کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا دوست ساتھ تمہاری بیوی کا دوست ہے میں یہ اچھا نہیں سمجھتا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے اگر اس میں کچھ ہو ہی سکتا ہے تو وہ فلرٹیشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بیوی پر نظر رکھو اس بات پر امیر تھوڑا سا چکنہ ہو جاتا ہے اور جا کر زائرہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آئندہ کے بعد تم ساتھ سے اس طرح سے نہیں ملو گی زائرہ امیر کی اس بات پر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے امیر سے کہ تم مجھے شادی کر کے اس گھر میں بیعہ لے کر آئے ہو اور میں اپنا سب کو چھوڑ کر تمہارے گھر پر آئی ہوں تمہارے لیے اب کیا ساتھ کو لے کر تم میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرو گے کیا کرے گا امیر مزید زائرہ کے ساتھ دیکھتے رہیے ڈراما سیریل محروم